اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہیں معلومات اور علاج جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں نزلہ زکام خانسی اور بہت زیادہ سانس میں تنگی ہونا سانس مشکل سے لینا اس کے بارے میں ایک بہت اندار نسکہ بتانے والی ہوں آج آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ یہ پریشانی ختم ہو جائے کیسے ہیں آپ باجی پروین ہیلٹ ایم بیری ٹیپ سے خوش آمدید تو آج ہم بات کر رہے تھے جن لوگوں کا بہت زیادہ مشکل سے سانس لینا ہوتا ہے اور بہت زیادہ مشکل سے سانس آتا ہے اور بہت زیادہ دشواری بھی آتی ہے اور سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں اور مریض جو ہے رات کو سو نہیں پاتا آج بہت اندار نسکہ ہے چھوٹا سا ہے مگر ہے بہت فائدہ مند کیونکہ میں نے اس کا استعمال کیا تو مجھے بہت اچھا رزل ملا اس میں جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں ان کو بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گے کہ آپ نے جو ہے جو بہت زیادہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اس میں تھنڈی چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اور پریز بتا رہی ہوں اس میں اس لیے کہ پہلے میں پریز بتا رہی ہوں کہ آپ کو جو جو آپ نے چیزیں استعمال کیوں گی ان کو آپ نے چھوڑنا ہوگا جیسے کولڈرنگ آپ پی رہے ہوں گے چاول کھا رہے ہوں گے یا آپ نے بہت زیادہ آئس کریم کا استعمال کیا ہے سردی گرمی لوگ آئس کریم کھاتے ہیں پنجاب کے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے سردی کے اندر بھی شادیوں میں آئس کریم کا استعمال کرتے ہیں لوگ اور آئس کریم ہوتی ہے بچے جو ہے کھانا چھوڑ کر آئس کریم کی طرف آ جاتے ہیں تو گھار آ کر انہوں کا پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ٹھنڈی چیزوں کا آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا جب تک آپ میری دوا استعمال کر رہی ہیں اس میں آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں اس میں سونف کا آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کے کچھن میں موجود ہے میری کوچھ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے کچھن میں سب چیزیں موجود ہوں اور آپ ان دواوں کا استعمال کریں تو یہ آپ نے سونف کا استعمال کرنا ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے گھر لاکر جو ہے اس کو ساتھ سترہ کر کے پھر آپ نے جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے وہ کیسے کہ آپ نے اس کے ساتھ شہد بھی آپ نے استعمال کرنا ہے شہد آپ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے جو کہ جمتا نہیں ہے جس طرح یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے یہ میں نے اپنی نظر کے سامنے میں نے شہد اتروایا تھا کیونکہ ہمارے گاڑ جو ہے چھتا لگا تھا تو یہ شہد بہت ہی اچھا اور فائدے مند ہے اور اس کے ساتھ اب آپ نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ آپ نے سونف لے لینی ہے اپنے کچن میں جائے اگر رات کوئی پریشانی ہے تقریباً یہ رات کو ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سانس بند ہو جانا سانس نہیں آتا ناک بند رہتی ہے سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے جب زیادہ کھینچ کھینچ کے بچے سانس لیتے ہیں تو آپ نے فوراں جانا ہے کچن میں ایک چمچ آپ نے سونف لینی ہے اور ایک گلاس پانی اس کے اندر آپ نے جوش دینا ہے اچھے طریقے سے جیسے ہی سونف کا جو ہے ارکھر نکل آئے اچھے طریقے سے پانی کے اندر تو بہت اچھا کلر اس کا بن جائے گا کہہوے کی طرح تو اس کو آپ نے جو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ نے ایک چمچ آپ نے بھر کا خالش شہد کا ملانا ہے اور اسی وقت مریض کو نیم گرم کہنا ہے پی لیں تو آپ یقین جانے مریض سکون سے سو جائے گا اور ان کی جو ہے سانس جو بند ہو رہا ہے مشکل ہو رہی ہے سانس میں لینے میں سیٹھیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں بڑے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں حتیٰ کہ جو بوڑے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں یہ سب لوگ کر کے یہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں جو ہے سائٹ فیٹ نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے چھوٹا سا نسکہ ہے کارامت ہے اس کو استعمال کریں اور دعا میں یاد رکھے گا آج ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گبراتا آپ نے گبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا یہ امران اس کا استعمال کر کے دعا میں یاد رکھنا ہے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ